اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ والاہلہ وصحابہ اجمعین اما بعد میں آپ سب کے سب بچوں کا اور بڑوں کا استقبال کرتا ہوں ہمارے پروگرام کالاکوپ اسلام میرے بچوں آج میں آپ کو ایک ایسی چیز دینا چاہتا ہوں جو انشاءاللہ آپ کو مشکل کے وقت میں بہت کام آئے گی اچھی بتاو مشکل ہے بچوں پہ آتی ہے ہاں آتی ہے کسی بڑوں پہ آتی ہے بچوں پہ بی بی آتی ہے بڑوں پہ بی آتی ہے سب کو گزرنا پڑتا ہے مشکلوں سے بھی اور آسانی انسی سے بھی آج کی اپیسوڈ ہے اللہ کے خوبصورت ناموں پر ہم آج انشاءاللہ دو خوبصورت نام دیکھنے والے ہیں پہلے نام کا خاص تعلق ہے ہمیں مشکلوں سے بچانے کے لیے اور وہ نام ہے الفتاح یعنی راستہ نکالنے والا ہاں بہت راستے نکالنے والا اور الالین دوسرا نام ہم دیکھنے والے ہیں الالین کا مطلب ہے سب چیزوں کا علم جسے ہے علم والا تمہیں پیانے بچوں فتحہ جو لفظ ہے الگ الگ معنی میں استعمال ہوتا ہے اگر فتحہ لفظ دیکھیں تو دروازے فتح الباب جب کہتے ہیں فتح الباب اس کا مطلب کیا ہے دروازہ کھولنا مفتح مفتح کا مطلب چاوی اسی سے آتی ہے مفتح یعنی چاوی سے دروازہ کھلتا ہے نا تو مفتح جس سے یہ دروازہ اوپن ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ فتح کا مطلب کامیابی بھی ہے وکٹری جیسے اللہ تعالی نے قرآن میں سورہ خط میں فرمایا سورہ 48 آیت نمبر 1 اِنَّ فَتَحْنَ لَكَا فَتْحَ مُبِينَ ہم نے آپ کو ایک بہت کھولی ہوئی کامیابی دی اچھا کوئی سوچ سکتا ہے کہ فتح کا مطلب کامیابی اور فتح کا مطلب کھولنا دروازہ دونوں میں سمیلائرٹی کیا ہے کچھ کوئی بتا سکتا ہے تو اسے ٹف کوششن ہے دروازہ کھولتے ہیں فتح کامیابی جب ملتی ہے تو کوئی مشکل پار کر کے سکسس مل رہا ہے مطلب مشکل کا دروازہ کھول رہا ہے تو دونوں کے اندر وہ ایک سمیلر میننگ ہے اور ہم دیکھتے ہیں فتح جو ہے فیصلے کے لئے بھی آتا ہے قیامت کے دن کو یوم الفتح کہا گیا ہے مطلب فیصلے کا دن تمہیں بچوں الفتح کا مطلب کیا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور یہ چیز آپ کان سے تو سنو لیکن دل سے سمجھو الفتح کا مطلب ہے راستے نکالنے والا اللہ تعالی راستے نکالنے والا اچھا ہی بتاؤ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کہیں سے راستہ ہی نہیں دکھ رہا ہے کبھی ایسا ہوا ہے آپ کے ساتھ کہ آپ کو ایسی جگہ پر اٹھکے ہو کہ راستہ ہی نہیں دکھ رہا ہے آپ کے ساتھ نہیں ہوا ہے لیکن کہیں لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ کوئی ایسی سچوئیشن میں جہاں سے کون راستہ نہیں دکھا ہے آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا شاید آپ کو یاد نہیں آرہا ہے بتا سکتے ہیں پرایوٹ چیزیں تو میں بتاو ایک سام پڑے نہیں پڑے نہیں تھے پھر کیا ہوگا سمجھ میں نہیں آرہا سمجھ میں نہیں آرہا پھر کیا ہوگا پھر کیا ہوگا ایک 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 تیچہ نے نہیں آیا تیچہ نے نہیں آیا تیچہ نے نہیں آیا تو حد بات کجھے یہ تھے پڑھنے مل گیا پڑھنے مل گیا پڑھنے مل گیا ماشااللہ دیکھیں کسا ہے کبھی کبھی ایک انسان کی ایسی چیز میں فز جاتا ہے کیا جیسے مثال کے طور پر آپ بچوں کے ساتھ زیادہ ہی ایکزام ٹائم پہ ہوتا ہے باقی normal زندگی میں نہیں ہوتا ہے لیکن باقی normal لوگوں کے ساتھ کبH بہت بار ہوتا ہے لو پہ 터ڑ راستہ نکال سکتا ہے ہمیں گے اور ایسی وجہوں جہتے ہیں کہ ابھی کوئی راستہ دیکھن نہیں رہا ہے لیکن یہ بتاو جب ایسی حال میں ہم ہیں تو اللہ تعالی راستہ نکالنے پر قادر ہے کیا نہیں ہے ہے جہاں سے ایک راستہ نہیں نکال سکتا اللہ وہاں سے بھی نکال سکتا ہے نکال سکتا ہے انسانوں کو نہیں سمجھ میں آتا ہے انسان ہار جائیں گے لیکن اللہ تعالی کے لئے ممکن ہے ممکن ہے تو یہ بات کو آپ کو ہمیشہ یاد دکھنا ہے ممکن ہے کیوں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ العلیم ہے العلیم یعنی سب کچھ جاننے والا ہے قرآن میں کئی جگہوں پر آتا ہے جس کا مطلب ہے کہ وہ سننے والا اور جاننے والا ہے اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے سورہ سبا میں آتا ہے سورہ 34 آیت نمبر 26 وہ راستہ نکالنے والا علم والا ہے اللہ تعالیٰ علم والا ہے اسی لئے اللہ راستے نکال سکتا ہے ہمارا علم کیا ہے ہمیں تھوڑی سی باتیں پتا ہے تو ہم لوگ فرز جاتے ہیں اور ہم لوگ اگر یہ سوچے کہ کوئی راستہ نہیں ہے تو انسان کیا ہوگا مایوس ہو جائے گا لیکن ہمیں جاننا چاہیے اللہ تعالیٰ ہر حال میں راستے نکالنے پر قادر ہے میرے بچوں میں آپ کو جوڑنا چاہتا ہوں الفتاح سے الفتاح سے آپ کا تعلق جوڑنا چاہتا ہوں الفتاح کون راستے نکالنے والے اگر آپ راستے نکالنے والے سے اپنا تعلق جوڑ لیں تو آپ کے لئے زندگی بھر میں آسانی ہو جائے گی کیوں کیوں آسانی ہو جائے گی کیونکہ اللہ سب راستے نکال سکتا ہے آپ صرف اللہ کا خیال رکھو اللہ تعالیٰ کے حکموں کا خیال رکھو اللہ کی فرما برداری کرو اللہ کو خوش کرو اللہ آپ کے لئے راستے نکال سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کروں گے تو سب راستے ہوں گے تو بھی اللہ تعالیٰ کو فسا سکتا ہے تو میرے پیارے بچوں اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی اور آپ نے اپنا تعلق الفتح الفتح کا مطلب راستہ نکالنے والا راستے نکالنے والا الفتح اگر آپ نے الفتح سے اپنا تعلق جرور دیا تو سمجھ لیجئے کہ آپ کے پاس ایک ایسی چیز ہے جس میں آپ کسی بھی موسکل سے انشاءاللاmachen آپ کو بتا ہے نکالنے والا کسی بھی بات سوال نے لچے گے تو وہاں پوڈ تک جانتے ہیں لچے گے الگ بات وغیرہ ہے جbow کہ آپ کسی situation میں کبھی بھی تو زندگی میں یہاں زندگی میں کبھی خوشی کے وقت آتے ہیں کبھی مشکلیں بھی آتی ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ بہت آسانی میں ہوتے ہیں کبھی تنگی میں بھی ہوتے ہیں تنگی کا مطلب پریشانیاں یعنی کہ سمجھ لیجئے حالات جیسے کہ پکڑ رہے ہیں آپ کو لیکن الفتح جو اللہ کا نام ہے جو آج ہم سیکھ رہے ہیں الفتح ہر حال میں سے راستہ نکالنے پر قادر ہے یعنی اللہ تعالیٰ راستہ نکال سکتا ہے آپ مان لیجئے لیکن اللہ تعالیٰ کے اندر یہاں پر فسے ہوئے ہیں یہ آپ ہیں اور آپ اس سچویشن میں ہیں اب کچھ نہیں دکھرا ہے کچھ نہیں دکھرا ہے سوچو 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 کچھ سمجھ میں نہیں آرہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ پر بھی راستہ نکال دے گا آپ کو بتا ہے آپ کا ایمان ہے اس پر ہم اپنے دل سے بات بتا کیا آپ اس بات پر ایمان رکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہر حال میں راستہ نکال سکتا ہے قادر ہے اللہ کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے ہم اللہ کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے نہیں جب آپ کا ایمان ہے تو اللہ سے جب دعا کریں گے کہ اللہ راستہ نکال دے میں لے اللہ مجھے اس مشکل سے بچا لے تو آپ کا ایک یقین ہوگا اور وہ یقین کے ساتھ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ پر آپ کے لئے راستہ ضرور نکال لے گا کیوں آپ کو بتا ہے؟ خطرہ انگر ان لوگ ہون ہو دیا شک ان کو داؤن عاؤتے ہیں کہ راستہ ہے کہ نہیں ہے کوئی راستہ راies dehانے کے لئے اگر آپ خسے ہوئے ہو کوئی راستہ نہیں catastا ہے موسیٰ علیہ السلام دریعت کے سامنے پیچھے سے کون آرہا تھا فیرون اور اس کی فوج دارہ ہے پیچھے سے موسیٰ علیہ السلام اور بلی النسلال دریعت کے सامنے کوئی راستہ اندیدulas ہیں؟ نہیں پیمی راستہ تھا نہیں تھا؟ تھا کہا تھا؟ دریا پھاڑ کے لئے دریا کے بیچ میں سے راستہ نکل دیا اللہ قادر ہے؟ اللہ نے انہیں بچایا یا نہیں بچایا؟ موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے کہا موسیٰ اِنَّا لَمُدْرَقُونَ موسیٰ ابھی تو ہم لوگ پکڑے گئے ہیں ابھی تو فز گئے ہیں یہ کہاں لکھ رہا ہے سامنے دریا پیچھے فیرون فیرون اور اس کی فوج جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو مار دیتے تھے بچ کے نکل گئے ہیں اسی دریا میں فیرون اور اس کی فوج دوب گئے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے تھے اور مکہ سے جب نکلے تھے ان کے ساتھ میں کتنے لوگ تھے؟ بتاو دو لوگ ایک ایک کون تھے؟ ابو بکر ابو بکر الدلام صرف دو لوگ کچھ ایسا نہیں کہ ایک ہزار لوگ پوری فوج دے کے نکلے ہیں نہیں اور پیچھے سے کون آرہا تھا؟ مکہ کی قریش نے اپنے الگ الگ ٹونیوں کو بھیجا کہ ڈھونڈو ڈھونڈو کیسے بھی کر کے ڈھونڈ نکالو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کے کہاں چھپے تھے؟ کیو کیو میں گار میں کہاں چھپے تھے؟ کیو اور کیو کے باہر تک اس کے دروازے تک کیو کے موہ تک آگئے وہ لوگ ڈھونٹے ڈھونٹے اور جس جگہ پر وہ لوگ تھے ہمیں حدیث میں آتا ہے کہ اگر وہ تھوڑا نیچے کی طرف دیکھتے کیونکہ کیو ایسی تھی کہ یہ ذرا نیچے کی طرف تھی اگر تھوڑا نیچے دیکھتے تو دیکھ جاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر وہاں پر چھپے ہوئے تھے دیکھ جاتے ابو بکر اضلاعوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا ابو بکر ہم دو ہیں ہمارے تیسرا اللہ ہے ہمارے ساتھ کون ہے؟ اللہ ہے تمہیں بچوں اللہ کا نام کیا ہے؟ الفتاح راستے نکالیں والا یاد دکھیں گے آپ انشاءاللہ انشاءاللہ سب تک یاد دکھیں گے؟ ایک گھنٹہ؟ نہیں ہمیشہ ہمیشہ کیوں؟ ہمیشہ کیوں؟ کیونکہ کام آسکتے ہیں جب ہم پھر جائیں صحیح بات ہے جب تک زندگی ہے تب تک یاد دکھنا اور دنیا سے جب گئے تو اللہ کے پاس گئے پھر تو کوئی فکر کی بات نہیں ہے صحیح ایمان اور عمل کے ساتھ جائیں تو آپ سب یہ بات کو یاد دکھیں گے اس میں یقین آئے گا آپ سب اس بات کو دھیان رکھیں گے تو آپ کی دعا میں حسن آئے گا کیوں؟ آپ دعا کے لئے جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو یقین ہونا چاہیے دیکھیں اللہ تعالی ہمارے اسے نہیں ہے اللہ تعالی ہمارے جیسے نہیں ہے لَيْسَكَمِتْلِيَشَئِ اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے ہمارے لئے مشکل ہے ہم لوگ فرس گئے ہیں ہمارے لئے راستہ نہیں ہے اللہ کے لئے راستہ ممکن ہے اللہ سے ایک انسان امید کرے تو اللہ تعالی راستہ اس کے لئے نکال سکتا ہے تو جب کوئی ایک شخص دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتا ہے تو ہاتھ اٹھا کر اگر اس کو شک ہے کہ اللہ راستہ نکال پائے گا نہیں نکال پائے گا تو اللہ تعالی نے کہا ہے اللہ کے حسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اللہ کہتا ہے جیسا بندہ میرے بارے میں سوچتا ہے میں اس کے ساتھ ویسے ہی کرتا ہوں انزل نبی خیر انفلہو اگر میرے بارے میں اچھا سوچے تو وہی ہے وانزل نبی شد انفلہو اگر میرے بارے میں برا سوچے تو بھی وہی ہے اس کے لئے مصنع دحمد میں حدیث ہی سمجھ سے ہے تو اگر کوئی سوچ رہا ہے اللہ راستہ نکالے گا اس کے لئے کیا مشکل ہے اللہ تعالی راستہ نکالے گا کیا مشکل ہے اس کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے یقین کے ساتھ مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے راستہ نکال دے گا اور یہ جو نام ہے نا الفتح یہ خاص طور سے مشکلوں کے وقت پر آپ دعا کریں گے تو یہ نام سے دعا کرئیے مشکلوں کے وقت پر کہ یا فتح یا الفتح میرے لئے راستہ نکال دے جو راستے نکالنے والا ہے ہمارا رب وہ آپ کے لئے راستہ نکال سکتا ہے کوئی مشکل نہیں کئی بات نکالا ہے کئی انسان کے لئے نکالا ہے ساری دنیا ایک طرف اللہ کی مرضی ایک طرف کوئی راستہ نہیں دکھ رہا ہے اللہ راستہ پیدا کرنے پر قادر ہے اور کس کے لئے کتنا راستہ کھولنا ہے اللہ کو وہ بھی پتا ہے العلیم ہر چیز جانتا ہے اللہ تعالی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ اس انسان کے لئے یہ چیز بہتر نہیں ہے کئی بار ایسا لگتا ہے انسان کو کہ میں فرض گیا حقیقت میں وہ فسانی ہے حقیقت میں وہ آزاد ہوا ہے کوئی چیز کبھی کبھی بری لگتی ہے اور وہ ہوتی ہے ایسا آپ کو دیکھا ہے ہاں دیکھا آپ نے کئی چیز بری لگتی ہے لیکن ہے اچھی دوا میڈیسین کا ٹیسٹ نہیں اچھا ٹیسٹی ہوتی نہیں لیکن وہ اچھی تو ہم نہیں جانتے اللہ جانتا ہے اللہ آپ اپن بھووسہ رکھنا ہے تو یہ نام سیکھنے سے آپ کا فائدہ کیا ہوا مطاید الفتاح نام سیکھنے سے فائدہ کیا ہوا اگر کئی مشکل میں پڑھے تو اس سے دعا کریں اس نام سے دعا کریں انشاءاللہ یہ ایک فائدہ ہوا اور کیا فائدہ ہوا آپ کا بتائیے آپ سے بھی سچی کیا فائدہ ہوا ہمیں کچھ نیا سیکھنے ملا کچھ نیا سیکھنے ملا اور کیا فائدہ ہوا یہ جاننے کے بعد آپ کے لئے کیا بینفٹ ہے کیا فائدہ ہے آپ بھی بتائیے انشاءاللہ آپ کا توقل اللہ پر بھروسہ بڑھتا ہے کی کم ہوتا ہے بڑھتا ہے اللہ کے بارے میں جتنا جانیں گے نا اللہ سے اتنی محبت کریں گے اللہ کے بارے میں جتنا علم حاصل کریں گے اتنا اللہ پر بھروسہ بڑھے گا انشاءاللہ اتنا ایمان مضبوط ہوگا کہ کمزور ہوگا مضبوط ہوگا انشاءاللہ ہاں میرے بچوں یہ بات کو یاد اکھیں گے آپ انشاءاللہ اور یہ بات یاد اکھنا کہ اللہ تعالیٰ کے آگے اپنی مرضی کو سرندر کر دو بھی تک بہت سے لوگ ہیں گمراہ بہت سے لوگ ہیں غلط کام کرنے والے بہت سے لوگ ہیں خود کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں وہ خود کو الفتاح سمجھتے ہیں لیکن خود نہیں ہیں کیونکہ ہم تو ایسے انسان ہیں کہ تھوڑا سا زمین ہلنے لگے نا کچھ راستہ نہیں ہمارے پاس تھوڑا سا سنامی آجائے تو کچھ نہیں کر سکتے ہم وہ ہیں جو پودی طرح سے اللہ کے محتاج ہے اللہ ہمارا محتاج نہیں یا ایو ناس انتم الفقراء اللہ اے انسانوں تم فقید ہو اللہ کے آگے واللہ ہوا الغنی الحمید اللہ تعالیٰ غنی ہے اور تعریف کے قابل ہے تمہیں بچوں یاد دکھو کہ ہم لوگ الفتاح ہے ہم لوگ ہیں الفتاح نہیں اللہ ہے الفتاح ہم کریں گے تو اللہ کی طاقت سے اللہ کی مرضی سے کریں گے اللہ آپ پر ڈیپینڈ ہو کر کریں گے انشاءاللہ تو یہاں پر یہ ایک شخص ہے فض گیا ہے اور آپ بھی ہو آپ اسے بتاؤں گے کہ دیکھو مایوس امید امید ہارنا امید ہارنا ہے کہ نہیں ہارنا ہے نہیں ہارنا کس حال میں امید ہارنا ہے بلو اللہ سے دعا کرنے کی امید مت ہارنا اللہ سے دعا کریں گے اللہ سے مدد مانگیں گے اللہ پر ڈیپینڈ ہوں گے تو کبھی امید نہیں ہارنا ہے اللہ تعالیٰ قادر ہے اس لئے ٹھیک ہے نا انشاءاللہ تو ہمارا بھروسہ اللہ پر بڑھتا ہے اور ہم انشاءاللہ کسی اور کو بھی بچا سکتے ہیں دنیا میں بہت سے ہارے ہوئے لوگ ہوتے ہیں بہت سے لوگ ہوتے ہیں ہارے ہوئے لوگ ہوتے ہیں بلتے ہیں تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا ابھی ہاں وہ ہرانے کیلئے آتے ہیں آپ وہاں جا کے ان کو ہرانے گے تمہارے لئے کوئی راستہ نہیں ہے تمہارے لئے کوئی راستہ نہیں ہے ایسا کہیں گے اگر ایسا کہیں گے تو امید چھوڑ دے گا تو آپ امید چھوڑ دے گا اور انسان ہوتا ہے کمسور اس سے جو بات کرتے ہیں اس کا اثر پڑتا ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے کہا آپ حق کی تلقین کرو آپ اس میں تو آپ کیا کہیں گے ان سے امید مات چھوڑو ان بھی نہیں چھوڑیں گے امید اور دوسر کو بھی یہ لئے سکھائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ یہ فائدہ ہے کہ نہیں ہے تو کیا کیا فائدہ ہے یہ نام سیکھ کر پہلے تو آپ خود اپنے لئے راستہ نکال سکتے ہیں اللہ کی مدد سے اللہ کی مدد سے ہماری طاقت نہیں اللہ کی طاقت کس کے اوپر ڈپینڈ ہو رہے ہیں اللہ پر ڈپینڈ ہو رہے ہیں مانگیں گے یقین کے ساتھ مانگیں گے اس ایمان کے ساتھ مانگیں گے کہ اللہ تعالیٰ الفتاح ہے الفتاح ہے یاد رکھیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ دیکھیں یہ سب جو نام ہم سیکھ رہے نا اللہ کے یہ سب نام سیکھنے میں آپ کو ریویجن کرنا ہے اور ریویجن کرنے کے لئے بار بار اللہ کو ناموں سے پکارنا ہے قرآن میں آتا اللہ نے کہا وَلِلَّهِ اسْمَعُ الْحُسْنَ اللہ کے ہے سارے خوبصورت نام فَدْءُوْهُ بِهَا ان ناموں سے اللہ کو پکارو ان ناموں سے اللہ کو پکارو اچھا اب یہ بتاؤ عام آدمی جو ہوتا ہے عام آدمی وہ اللہ کو پکار سکتا ہے الفتاح نام سے عام آدمی بھی پکار سکتا ہے یا الفتاح اے الفتاح میرے لے راستہ نکال دے عام آدمی پکار سکتا ہے کسی بہت اچھے نیک لوگ بہت سکولر لوگ پکار سکتے ہیں عام آدمی پکار سکتے ہیں امیارت اور محصول ہر اطافرください ہے جلو اطافر جسرد کسی اطافر محصول کیونکہ آپ سب کے ساتھ بچوں نے صحیح جواب بتایا کہ نیک لوگ بھی پکاریں گے اور گنہگار لوگ بھی پکاریں گے کیوں کس کو پکار رہے ہیں اللہ ہے کس کا رب ہے اللہ ان کا رب ہے چلو اس وقت پر کسی کو احساس آجائے اور وہ اللہ کے پاس واپس آجائے تو کیا غلط کر رہا ہے مادم ہے شیطان اس سے برا کوئی ہے شیطان سے برا کوئی ہے اس نے اللہ کو پکار رہا تھا انظرنی الیومی ابتون اعلیٰ قیامت کے دن تکی محلت دے دے تو اللہ تعالی نے کہا انکا من المنظرین تو ان میں سے ہے جنہیں محلت دی جاتی ہیں تو ابلیس کی دعا بھی عطا نے قبول کی اور اللہ تعالی نے مشرقوں کے بارے میں کہا کہ مشرق جب سمندر میں جاتے ہیں اور وہاں پر طوفان میں فز جاتے ہیں تو اللہ کو پکارتے ہیں اور جب اللہ انہیں بچا کر کے ساحل پر بھیجتا ہے تو تب جا کے اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے ہیں لیکن اللہ تعالی مشرقوں کی بکار بھی سنتا ہے ان سے بارے گناہگار تو نہیں ہو سکتا ہے ایک ایمان والا شخص تو ان سے بہتر ہی ہے تو اللہ تعالی کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گناہ کرو گناہ سے بچنا چاہیے کیونکہ قیامت کے دن ہمارے سامنے ہمارے گناہ آئیں گے دیکھیں گے ہم لوگ کہتے ہیں میرا یہ گناہ یہاں پر ترازوں میں موجود ہے گناہ سے تو بچنا چاہیے لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے اوکے انشاءاللہ آپ سے بچے یاد رکھیں گے یہ نام الفتاح نام یاد رہے گا رہے گا کے نہیں رہے گا رہے گا کب تک یاد رہے گا پوری زندگی زندگی بار یاد رکھیں گے انشاءاللہ آپ سے بچے بھی یاد رکھیں گے الفتاح پکارو اسے اچھا یہ بتاؤ سال میں کتنی بار اللہ تعالی کو الفتاح نام سے پکار سکتے ہیں سال بھر میں allowed کتنا ہے اجازت ایک بار نہیں نہیں پکاروация پکارو 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 کتنا Erب نیوی مجھد وار ایک پکارو شوار عوید اش falu یاد رہے گا کتنا بار رمائن bend あ Tam جب جifice کیا ہے نہیں کوئی لیمٹ نہیں ہے اوکے اب دوسرا نام جو ہم آج کے اپیسوٹ میں سیکھ رہے ہیں وہ ہے العلیم العلیم کا مطلب ہے علم والا قرآن میں اللہ کا نام العلیم کا یہ بار آتا ہے العلیم کا مطلب سب سے زیادہ علم والا سب سے زیادہ علم والا اچھا یہ بتاؤ کیا اللہ تعالی نہیں جانے گا اس نے تو بنایا ہے آسمان و زمین کو اللہ یعلم من خلق کیا جس نے بنایا وہ نہیں جانے گا سورہ ملک کی سورہ 67 آیت نمبر 14 ہے وہ اللطیف الخبیر اللطیف ہے اللطیف ہے ہمیں باریک سے باریک چیز کی خبر رکھنے والا خبیر ہر چیز کی خبر رکھنے والا تو اللہ کے پاس تو علم ہے تو یہ بات کو یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالی العلیم ہے ہر چیز کا علم ہے اچھا جو ظاہر ہے جو دکھ رہا ہے جو چھپا ہوا ہے چھپا ہوا کا بھی علم ہے اوپن کا تو علم ہے چھپیوی چیز کا علم ہے ہاں زمین کے اوپر ہے اس چیز کا تو علم ہے زمین کے اندر ہے اس چیز کا علم ہے ہاں اجالے میں جو چیز ہے اس کا علم ہے اندھیرے میں جو ہے اس کا علم ہے ہاں بڑی بڑی چیزوں کا تو علم ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں کا علم ہے ہاں ہے بڑے لوگوں کا تو علم ہے بچوں کا بھی علم ہے ہاں باہر جو چیز ہے اس کا علم ہے دل کے اندر ہے اس کا علم ہے ہاں دل کے اندر ہے اس کا علم ہے ہاں قرآن کے اندر آتا ہے سورہ انام میں سورہ 6 آیت 59 وَإِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَا غیب کی کنجیاں صرف اللہ کے پاس ہے جو اللہ کی سوا کوئی اور نہیں جانتا قیب یعنی کیا؟ انسین جسے آپ دیکھ نہیں سکتے دیکھ نہیں سکتے کیا چیز دیکھ نہیں سکتے؟ جنت دیکھ سکتے ہیں؟ جہنم دیکھ سکتے ہیں؟ قبر کے اندر کیا ہوگا دیکھ سکتے ہیں؟ قیامت کے دن کو دیکھ سکتے ہیں؟ جنوں کی دنیا کو دیکھ سکتے ہیں؟ پریشتوں کی دنیا کو دیکھ سکتے ہیں؟ وَإِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ غیب کی کنجیاں کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے لا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَا وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا دنیا کے ذرے ذرے میں کیا ہو رہا ہے وہ ہم دیکھ سکتے ہیں؟ بازی میں پاسٹ میں کیا ہوگا ہم دیکھ سکتے ہیں؟ ذریعے میں دیکھ سکتے ہیں اللہ کے لئے پاسآلہ سے اللہ کا فعل آپ پوچھوک کو جاندے کیا فائدہ ہوں جلو کہ انشاء العلاح اللہ تعالیٰ نے جانا اس سے فالات کرنے سے آپ کا آپ کے فائدہ کریں جس میں اللہ denken آپ کی مدد کو stopped نصف جانےimesے اجاز اسے اللہ سJeremy cardiac جانے اس کے لئے پہنے سکتے تھا کہ ہم غنیگ کیوٹیکٹ کم کیا اس لئے آپ کے لئے چھوٹا سکتا ہے گناہ سے بچنا چاہئے کیونکہ ہم جو گناہ کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اور پرفیکٹ علم میں ہے ایسا نہیں کہ داؤٹ کبھی کبھی کوئی چیز کو ہم لوگوں کو ڈاؤٹ ہوتا ہے اللہ کے پاس پرفیکٹ علم ہے اور کیا فائدہ بتائیے العلیم اللہ ہے جانتے ہیں اور کیا فائدہ ہے دل میں رہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ماشاءاللہ تو دل میں بھی ہے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں تو دل میں بھی غلط خیالوں سہے انشاءاللہ پرچنا ہے کچھ لوگوں کو ہم اندر اندر بہت برے خیال باہر بہت سمائلنگ لگہ اندر برے خیال تو یہ ہونا چاہیے بھی ہونا چاہیے اندر بھی اچھا ہونا چاہیے اور کیا فائدہ ہے اللہ تعالیٰ ریپیٹ کرو الالیم الالیم سب کچھ جاننے والا سب کچھ جاننے والا تو العلیم سے کیا فائدہ آپ کا بتائی گی جان کر کہ اللہ تعالیٰ جو ہم نہیں جانتے وہ اللہ تعالیٰ جانتے جو ہم نہیں جانتے اللہ جانتا ہے اور کیا فائدہ ہے میں آپ کو بتاؤں اور جو ہم نہیں دیکھ سکتے وہ اللہ تعالیٰ دیکھ سکتے جو ہم نہیں دیکھ سکتے اللہ تعالیٰ دیکھ سکتا ہے اور بتاؤں اور فائدہ میں آپ کو بتاتا ہوں ہم لوگ اسلام پہ چل رہے ہیں اسلام میں شریعت ہے حلال حرام ہے do's and don'ts ہیں یہ کرو یہ مت کرو ہے یہ کس کی طرف سے ہے اللہ 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 آپ کو پتا ہے ابھی یہ ریسارچ ہوئی کچھ سال پہلے امریکہ میں کچھ ڈاکٹرز نے کی انٹرنیٹ پر یہ ریسارچ ہے جس کا نام ہے the genesis ڈائیٹ اس کے اندر آیا ہے کہ پیگ ہوتا ہے نا پیگ پیگ اس کا گوش ہوتا ہے ہم لوگ کھاتے ہیں نایے کیوں نہیں کھاتے ہیں حرام ہے حرام ہے منا ہے منا ہے آج جب یہ discover کیے کہ وہ کھانے سے تین سو الگ الگ بیماریاں ہوتی ہیں تین سو الگ 300 بیماریاں ہوتی ہیں پیگ کا گوش کھانے سے ہم لوگ کھاتے ہیں نایے ہم لوگ وہ 300 بیماری سے بچ گئے کیوں بچ گئے کیونکہ اللہ تعالیٰ الالیم اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے ان کو تو ابھی قرآن کے 1400 سال بعد معلوم پڑا وہ بھی ابھی پتا نہیں سمجھنے میں اور کتنا ٹائم لگے گا لیکن ہمیں تو پہلے سے پتائیں ہم تو بچ گئے الحمدللہ تو ہمارا ایمان جس دین پر ہے وہ دین کس کی طرف سے ہے الالین کی طرف سے اللہ کے پاس ہر چیز کا علم ہے پاس پریزن فیوچر جو کچھ انسان کو بعد میں یا کہ تھوڑا سا کبھی معلوم پڑ سکتا ہے لیکن اللہ کو پہلے سے معلوم ہے تو میرے بچوں ہمارا ایمان اللہ پر بڑھتا ہے کی نہیں بڑھتا ہے یہ سب جان کر اللہ تعالیٰ کی صفات اللہ تعالیٰ کے بعد میں جان کر ہمارا ایمان اور بڑھتا ہے اور بڑھتا ہے ہے کی نہیں اور ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ اسلام میں ہے یہ ہمارے پھلے کے لئے ہیں تو آج ہم نے یہ دو نام سیکھے کون سے دو نام الفتاح الالین ریپیٹ الفتاح الالین تو الفتاح کون اللہ سے نکالنے والا اور الالین سب کچھ جاننے والا سب کچھ جاننے والا تو یہ بات جان کر اور یہ بات جان کر کہ اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے لائیسہ کمیتلی شئی ریپیٹ کریں گے ساتھ میں لائیسہ کمیتلی شئی اللہ کے بمثل جیسا کوئی بھی نہیں اللہ کے جیسا کوئی نہیں سورہ شورہ سورہ فارٹی ٹو آیت نمبر گیارہ امید کرتا ہوں آپ سب بچے بھی یاد کر رہے ہوں گے انشاءاللہ زندگی بھر تعلق جوڑے رہے اپنے رب سے جو الفتاح ہے اور الالین ہے اسی چیز کے ساتھ ہم آج کی پروگرام کو ختم کرتے ہیں دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام پرام اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی